خارجی دعوے دارت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے کی حمیرت امیر ماویہ کے مخالف ہوا یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر ماویہ کے درمیان سلوح ہونے لگی تو ایک طرف تھے حضرت ابو موسیٰ عشر اور ایک طرف تھے حضرت عمر ابن آس اس میں یہ ہوا کہ دونوں نے ان کو حکم مان لیا یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اس کے وجود کے ابتدار جو جن کو ہم خارجی کہتے ہیں انہوں نے اس زمانے کے تمام صحابہ حضرت علی امیر ماویہ سمید سب کو کافر قرار دے لی اس نے کہا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ تو آپ نے تو انسان کو حکم مان لیا جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی آیتوں سے سمجھایا وہ لوگ تو سمجھ گئے مگر بعض لوگ جو نہیں سمجھے انہوں نے مازاللہ صحابہ کرام علی مردوان کو بھی کافر قرار دے دیا اور یہی وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ہے ایک بار اب آئیے راضی اور شیعہ شاہ عبدالعزیز مہدید دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی زخین کتاب لکھے تقریباً کوئی ہزار آٹھ سو صفات پر شیعہ پر پوری تہتے کی ہے اور شیعہ کے رافضیوں کے چوبیس فرقے گنائے ان میں جو نارمل فرقہ ہے جو اہل سننہ سے ذرا قریب ہے وہ ہے تفضیلیہ یہ شیعہ کا سب سے نارمل فرقہ اور تفضیلیہ جو ہے اس کو تفضیلیہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساری حدیثوں کو حضرت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمام صحابہ کرام یعنی ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروح حضر عثمان غنی رضوان علی عجمہ ان سب سے وہ افضل جانتا ہے اور ان کو افضل جاننا بے شمار حدیثوں کا انکار ہے اس لئے اس کو تفضیلی کہا گیا یہ تو ان کا ایک نارمل فرقہ سب سے گمرا فرقہ جو رافضی اور شیعوں کا ہے آج بھی وہ زندہ ہے بلتستان یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں یہاں ہیں وہ اور یہاں یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور قرآن کی اس آیت سے سلال کر دیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ حالانکہ اللہ کے جو اسماء اکرامی ہیں اللہ کے نام میں سے ایک نام علی بھی ہے تو اس کو ہم اپنے حضرت علی سے اس پر منتبک کر کے کہتے ہیں یہ حضرت علی کا ذکر ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو وہ جو سب سے غالی فرقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے اور اس کی بظاہر علامت یہ ہے ظاہر ہے آپ کسی فرقے کو شکل و صورت یا لباسے تو پہشان نہ ممکن نہیں ان کی عام طور پر بول چال میں پہشان یہ ہے کہ وہ سلام علیکم نہیں کہتے یا علی مدد کہتے ہیں مولا علی مدد یہ ان کی پہشان ہے کہ جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں تو یہ شیعہ اور راوزی فرقے ہیں اس میں چوبیس قسمیں ہیں جس کی ایک ایک فرقے کے ڈیٹیل شاہ عبدالعزیز مہدی دیلی رحمت اللہ علی نے اپنی اس کتاب میں تحریر فرما دیا اس کو دیکھا جائے جو بہت